بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میں جب پاکستان کا ذائچہ دیکھ رہا تھا تو پاکستان کے مرے جو علم و اداز کے جاتے میں نے دیکھا دوہزہ تیس کا مفرد نمبر سات بنت ہے تو انیس سو پہچتر کی تاریخ میں مجھے سات نمبر میں الیکشن ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیئے اور خسن تفاق سے میری ایک سیاسی ایک صحافی برادری کے ساتھ میری عملان خان سب سے ملقات ہوئی اٹھارہ نومبر دوہزار بائیس کو تو میں نے ان سے گزارش کی کہ میری خدمات ہیں سٹرالوجی کر روحانی خدمات ہیں اور میں نے اپنا مانمہ آئی نے کس پت بھی پیش کیا جس میں ریڈیکشن کی پریڈیکشن تھی اور میں نے انہوں نے بتایا کہ میری سوشل میڈیا جو ہے ایکیو ٹی وی پہ میری پاکستان پہ جلتی میں نے ریسرچ کی اور اس کے بعد آپ ایک ایسے سیاسی ریڈر ہیں کہ آپ پہ بھی انہوں نے یہ کے بعد دیگرے اتنی پروگرم کی ہیں کم امیش پچیس کے قریب اور مجھے پاکستان میں جناب دوہزار تیس میں الیکشن ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے میری بات سے ابنان خان سب کو حیرت ہوئی اور پھر میں نے کہا جی میری تو یہ خدمات ہیں اور آج حالات اسی طرف ہی جا رہے ہیں کہ ہمارے جو الیکشن کمیشن ہیں انہوں نے بھی جناب الیکشن کروانے سے آج کھڑے کر دی ہے یہ کیا کہ انہوں نے کپاس فاند نہیں ہے پانچ ارب اور کہاں ایک سٹھ پیسٹھ ارب تو جب فاند نہیں ہوں گے تو الیکشن کیسے ہوں گے ہماری وزارت دفاع نے بھی جناب ماظرت ضائر کر دی ہے اور جتے بھی سکیورٹریز کے ادارے انہوں نے بھی ماظرت ضائر کر دی ہے اور حقوبت سے بھی نہیں چاہتی کہ الیکشن ہوں جب کہ آپ پوزیشن چاہتی ہے کہ الیکشن ہوں اور آئین اگر ساٹھ دن تک الیکشن نہیں ہوں گے تو آئین کی جناب خلاف وردی ہوگی یہ ساری بات نہیں ہے اپنی جگہ پر درست ہے آئین کی خلاف وردی پاکستان میں کتنی دور ہو چکے پاکستان میں جناب پانچ دو مارشلہ لگ چکے ہیں پانچوں منگل کے دن لگے یہ پاکستان کا جو ذائچہ ہے ہمارے پاس بزشتہ چولہ پندر آگستو نیزہ ستہالیس کا اس میں کاجو لارٹ پلینرز ہے یہ طالب ارجی حمل اور ستارہ مریخ اور بریخ سے ہی دن منگل کم انصوب ہے اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ پاکستان میں شبی مارشللہ منگل کو لگے منگل کا تعلق ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ سے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ایک دیر تک ان کی حکومت رہی ہے اور کم اپیش تیس سال کے مائنس پلس پاکستان میں آملیت رہی ہے اور پھر جمہوریت جیسے بھی چلتی رہی جو سے ہم بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لولی رنگلی جیمہوری تلتی رہی ہے لیکن پسے پردہ جو ہے ہماری فوج ہی اس کو چلاتی رہی اور ابھی حالیہ عمران خان کا جب جناب یہ سیلیکشن ہوئی اور جو کہ لوگ یہی کہتے ہیں یہ انہیں اقتدار میں لائیا گیا فوج یہ نے اقتدار میں لے کے اور پھر فوج نے نکالا اور عمران خان نے جناب اپنی تقریریں کر کر کے کر کر کے اگر انہوں نے وہ لے کے آئے تھے تو تب بھی جناب اور اگر انہوں نے نکالا تھا تب بھی جناب انہوں نے دونوں چیزوں کو واضح کر دیا اور عمران خان صاحب نے جناب ہماری فوج اسٹیبلشمنٹ کو الیکشن کمیشنر کو ہماری عدلیہ کو فوج کو صافیوں کو کوئی شعبہ سلیم بچہ اسٹیبلشمنٹ بیورکریسی جس کے بارے میں انہوں نے تلقید نہ کی ہو اب تلقید کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے اپنے خلاف ایک بہت بڑی ایک محاضر آئی بہت بڑی جنابوں پال لی ہیں مخالفتیں پال لی ہیں اور شیاست اس قدر پچیدہ اور اس قدر یعنی پاکیزہ کا بارک سے یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہوں چکی ہے کہ لوگ حیران پریشان ہیں کہ ملک کی سرب جا رہا ہے لوگوں کو الیکشن سے کوئی غرض نہیں لوگ مہنگائی گیا تو اس قدر پریشان ہیں کہ آٹا دالوں کے بہو جناب اسے لوگ پریشان ہیں پیٹرول کیلی پریشان ہیں اور بجلی اور جناب پانی سوئی گیس کی بہنگائی کی جو خبریں آ رہی ہیں لوگ اس قدر پریشان ہیں لوگوں کے گزارے مشکل ہو رہے ہیں اور یہ گھرگر کی کہانی ہے خواتین بڑی پریشان ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک پاکستان میں اپنا رحم کرے پاکستان میں الیکشن دوبارہ ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے یہ میری پرڈیکشن تھی زنجانی جنتری میرے سامنے کھلی ہوئی ہے اور یہ پرڈیکشن میں اپنی زنجانی جنتری کے صفحہ نمبر اکیس اور بائیس میں دی تھی کہ حالات کچھ ایسے نظر آ لیں کہ پاکستان میں الیکشن ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے گو اس کی ڈیٹ ہے بارہ اکٹوبر دوہزار تیسی اس کی انڈ ڈیٹ ہے اور اب سب اداروں نے ہاتھ کھڑک کر دی ہیں تو میری یہ پرڈیکشن جو میں نے کی تھی یہ مجھے درست ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے لیکن پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اس میں ہر پانچ سال کے بعد الیکشن ہونے چاہیے تاکہ تدخیر ہوتی رہے اور پاکستان میں اچھے سیاست دہان آئے تاکہ ملک چل سکے پاکستان میں جناب اب کیا ہوتا ہے پاکستان کا جو میں ذائچہ دیکھ رہا تھا تو پاکستان کے ذائچے کے میں جناب یہ جو راہو گیتو ہیں یہ اپنا برج تبدیل کر کے اسٹیشنی پوزیشن میں آ جائیں گے یہ پچیس سپٹمبر سے لے کے اور سپٹمبر ٹوبر اور اٹھارہ نومبر سے کی اسٹیشنی لیں گے تو اس دوران پاکستان میں غیر ممولی قسم کے سیاسی حالات ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں پاکستان کا نظام بدل سکتا ہے پاکستان میں جو الیکشن کی صورتحال ہے یہ ہوگی تو صحیح لیکن پاکستان کا ایک ایسا نظام آ سکتا ہے جس میں پاکستان میں جناب جو فضول خرچی ہے حکومتوں کی اس کی کریپشن گولو کا جائے پاکستان کی جو جناب تمیر و تلقی پہ بار بار ایک ہی سڑک دستہ زبا بنتی ہے پاکستان کے ڈیویلمنٹ کے پیسے کھائے جاتے ہیں پاکستان کی کریپشن وری ہوتی ہے میں شکریہ ادا کروں گا ہماری جو آئی ایم ایف کی ٹیم نے آکے اس طرح پاکستانی سیاستدانوں کو پاکستانی حکمرانوں کو پاکستانی بیورکریسی کو اور پاکستان کے وہ لوگ جو کریپشن کرتے ہیں ان کو بین اداپ کرنے کی کوشش کی اور پاکستانی عوام یا سیاستدان تو یہ جورت نہیں کر سکتے تھے جو آئی ایم ایف نے کی چونکہ انہوں نے پیسے دے کے اور سود کے ساتھ حصول بھی کرنے ہوتے ہیں پاکستان میں الیکشن دو آزاد تیس میں یہ ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے لیکن پاکستان کا نظام تبدیل ہوتا ہے لکھائی دیتا ہے یہ ہماری پریڈکشن تھی اور ہماری یہ جو تبدیلی ہے پاکستان کی جو ستارہ زہل کے بعد یعنی تبدیلی پاکستان کے ذائچے میں جو زہل آیا ہے دسویں گھر میں یہ پاکستان کا نظام بہتر کرے گا یہ عروض و زوال کا ستارہ ہے یہ شاہ کو گزا اور گزا کو شاہ کرنے والا ستارہ ہے تو پاکستان کی چونکہ یہ تعمیری گھر میں آگیا ہیڈ آف ڈیسٹریٹ کے گھر میں آگیا تو پاکستان کی جو بدحال عوام میں پاکستان میں جو مسائل ہیں پریشانی ہیں ستارہ زول ٹھیک کرے گا یہ مولم ستارہ ہے یہ عدریہ کا ستارہ ہے یہ دانشفر ستارہ ہے اور یہ سزا دینے والا ستارہ ہے یہ ان لوگوں کو سزا دے گا جنہوں نے پاکستان کو نقصان پوچھایا پاکستان میں کریپشن کی کوئی سیاستدان ہو یا بیوروکریٹس ہو کوئی کریپشن کرنے والا اس سے بچ نہیں سکے گا اس کی آمد سترہ جنوری دو آزار تئیس کو چکی ہے اور اس کا قیام برجے دلب میں پاکستان کے ذائچے کے دسویں گھر میں انتیس مارچ دو آزار پچھسٹا رہے گا پاکستان کا نظام بہتر ہوگا پاکستان کا نظام تبدیل ہوگا پاکستان کی فضول خرچی ہیں جو ہیں اس سے انشاءاللہ تعلیم نکلائیں گے میں قوم سے بھی دعا کرتا ہوں کہ ابھی رمضان کی آمد آمد ہے اور پاکستان جناب بنا تھا ستائیس رمضان کو تو جہاں ہم چودہ کو یومِ اعزادی بناتے ہیں تو اس مرز بھربور طریقے سے پاکستان کے لیے یومِ دعا بنانا چاہیے اور یومِ دعا بنانے کے لیے یہ نہیں ہے کہ جناب مسجدوں میں لوگ بیٹھتے ہیں سربراہ مملکت کو جا کے بیٹھنا چاہیے فیصل مسجد اسلام آباد میں جا کے بیٹھیں لاہور کی باسی مسجد میں جا کے بیٹھیں کراچی کی بڑی مسجد میمن مسجد ہے اس طرح پشاور کوئٹا کی مساجد میں وہاں پہ جا کے جب حکمران بیٹھیں گے عوام کے ساتھ تو عوام کو بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ حکمران ہمارے ساتھ ہیں وہ ہمارا دردے دل لگتے ہیں ہمارے مسائل سمجھتے ہیں ورنہ یہ زندگی جناب بڑی عارضی ہے بڑی مختصر ہے بڑے بڑے حکمران آئے دنیا سے چلے گئے آپ سے اجازت ہوں گا کہ آپ سے شلازی فرماتے ہیں کہ مزار پیر طریقت نصیت یادہ اس کے غیرے یادہ خدا ہر چیز بربادست آپ سے ملاقات کا سلطہ جاری رہے گا آج کے لئے اتنے شاہد انجانی کو اجازت دیجئے گا مشرط زندگی جلدی کسی نئے پروگرم کے ساتھ ملاقات دوں گی خدا حافظ